کیا آپ نے کبھی ماس کا سکت ٹکڑا کھایا ہے؟ یہ کتھت روپ سے آپ کے لیے اچھا ہے اور آپ اس کے لیے تھوڑا اترکت پیسہ بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر یہ پکنے کے بعد سکت ہو جاتا ہے تو یہ بلکل بیکار ہے میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کارکرم میں آپ کا سواگت ہے کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں اگر وہ سکت اور مضبوط ہوں ادھارن کے لیے آپ کے جوتے کے سوڑ بے شک آپ چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہوں لیکن جیون میں کئی اور چیزیں ہیں جنہیں ہم ٹھوس کے بجائے کومل ہونا پسند کرتے ہیں ادھارن کے لیے کسی بیکتی کے ہردے پہ لے لیجئے بے شک میں ادھارن کے روپ میں بول رہا ہوں لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرا مطلب کیا ہے آپ کے اور باقی دنیا کے پرتی ان کا رویہ نشچے روپ سے ہمیں ایسے لوگوں کے ضرورت ہیں جو مضبوط بھی ہوں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ کومل اور دیالو اور ویچارہ شیل بھی ہیں لیکن پریڈیت فالوس ان لوگوں کو لکھ رہا تھا جو مسیح ہونے کے قارن گمبھیر پیڑا میں تھے ان پریستیوں میں جب آپ اتیادک دباؤ میں ہوتے ہیں جیسا کہ وہ تھے تو ایسا ہردے ہونا آسان ہے جو وپتی کے ورد کٹھور ہو جائے یہاں تک کہ ایک دل جو آپ کے آس پاس کے لوگوں کے پرتی بہت کٹھور ہو بائبل میں لکھا ہے پہلا پترہ تیسرا دھیائے آٹھ اور نو بچن میں انتھ میں تم سب کے پاس آتما کی ایکتہ سہانبوتی ایک دوسرے کے لئے پریم کومل ہردے اور بنمر من ہو برائی کے بدلے برائی نہ کرو اور نہ گالی کے بدلے گالی دو لیکن اس کے وپریت انہیں آشیرواد دو تم اسی لئے بلائے گئے ہو کہ تم آشیش کے وارث ہو آپ دواب میں ایک کیسی پرتکریہ دیتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جسے ہم سبی کو خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پرمیشور یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے ہردےوں کو کٹھور کر لیں لیکن اس کے بجائے کومل ہردے رکھیں سہانبوتی رکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیار کریں نمر بنیں اور برائی کے بدلے برائی نہ کریں اور نہ گالی کے بدلے گالی دیں اس کے بجائے اسے آشیرواد کے ساتھ چکائیں یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے موسیقی